مگر فاطمہ چلی گئی تو بلازری کے سامنے اپنا فرض آ گیا وہ جاسوسی کے لیے آیا تھا اور اب تک اس کا بحروب کامیاب تھا راج محل کی فوجی نویت کی سرگرمیوں پر اس کی نظر تھی وہ سلطان سپکتگین تک کئی اطلاعیں اور معلومات پہنچا چکا تھا اس نے جذباتی لحاظ سے اپنے آپ کو پتھر بنا رکھا تھا مگر رشی اور فاطمہ نے اسے ایسا دھوکہ دیا کہ وہ جذبات کے سہلاب میں غوطے کھانے لگا فرض اس کے ہاتھ سے چھوٹتا نظر آنے لگا تنہائی میں اس نے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی اور وہ سنبھل گیا مگر اسے یہ خطرہ بھی نظر آنے لگا کہ یہ دو لڑکیاں آج رات کی طرح اس کے پاس آتی رہیں تو وہ فرض کے راستے سے ہٹ جائے گا اس نے اس کا علاج یہ سوچا کہ وہ یہاں سے نقل مکانی کر جائے گا اور ان لڑکیوں کو پتہ نہیں چلنے دے گا کہ وہ شہر کے کون سے کونے خدرے میں رہتا ہے اسے یہ توقع تھی کہ وہ کسی بھی روز لاہور سے غزنی چلا جائے گا وہ آخر انسان تھا پتھر نہیں تھا انسانی فطرت کی اس سب سے بڑی کمزوری جسے عورت کہتے ہیں پر قابو پانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا وہ چکی کے دو پتھروں میں آ گیا تھا اگلی شام گہری ہوئی تو رشی آ گئی عمران بلازری گھر میں اکیلا تھا یہ ان کی دوسری ملاقات تھی لیکن انہیں یوں لگا جیسے وہ بچپن سے اکٹھے کھیلتے جوان ہوئے ہو کل تم نے کہا تھا کہ میری لاش کو بھی جلنے نہیں دوگے رشی نے کہا تم نے ایسے کیوں کہا تھا تم یہاں اپنے بھائی کو دیکھنے آئی تھی بلازری نے رشی کے سوال کا جواب دینے کی بجائے پوچھا آج کیوں آئی ہو تمہیں دیکھنے کیوں تم مجھے اچھے لگتے ہو اسی لیے میں تمہاری لاش نہیں جلنے دوں گا عمران بلازری نے کہا تم بھی مجھے اچھی لگتی ہو میں نے کل تمہیں بتایا نہیں تھا رشی نے کہا میری شادی بھی ایک فوجی کے ساتھ ہوگی جو غزنی پر حملے کے لیے جائے گا بلازری نے کہا اور تمہاری زندگی اپنی بہن کی طرح جلدی چیتہ پر ختم ہو جائے گی یہ لوگ عورت کو انسان کیوں نہیں سمجھتے رشی نے رنجیدہ لہجے میں پوچھا انسانی قربانی لڑکی کی کیوں دی جاتی ہے کسی مرد کو قربان کیوں نہیں کیا جاتا تمہارے مذہب میں تمہارے سوالوں کا کوئی جواب نہیں عمران بلازری نے کہا میرے مذہب میں انسانی قربانی کا رواج نہیں میں زندہ نہیں جلنا چاہتی رشی نے خوفزدہ لہجے میں کہا میرے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں کوئی پناہ نہیں یہاں سے بات چلی تو اتنی دور پہنچ گئی جہاں عمران اور رشی ایک ہو گئے ان کی محبت روحوں تک گتر گئی انہیں یہ بھی احساس نہ رہا کہ رات کتنی گزر گئی ہے وہ اپنے مذہب بھی بھول گئے عمران بلازری کو اپنے فرض کا بھی احساس نہ رہا رشی کو یقین ہو گیا کہ عمران اسے پناہ میں لے لے گا وہ جانے کے لیے یوں اٹھی جیسے جانا نہ چاہتی ہو اسے جانا تھا اور وہ چلی گئی دو تین روز بعد رشی پھر عمران کے گھر گئی ابھی بیٹھی ہی تھی کہ جگموہن نے باہر سے عمران بلازری کو آواز دی تمہارا بھائی آیا ہے عمران نے رشی سے کہا تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ جب جگموہن اس کمرے میں آیا اس کی بہن دوسرے کمرے میں جا چکی تھی تم نے مجھے گوشت کا ایسا عدی بنا دیا ہے کہ اپنے گھر کی سبزی ترکاری کو دیکھ کر بھوک مارے جاتی ہے جگموہن نے کہا گھر میں کچھ ہے عمران بلازری نے گھر میں پکا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا وہ جگموہن کے آگے رکھ دیا جگموہن نے یہ بھی نہ دیکھا کہ عمران نے کچھ کھایا ہے یا نہیں وہ سارا گوشت کھا گیا قربانی کے لیے کوئی لڑکی چنلی گئی ہے یا نہیں بلازری نے پوچھا ابھی نہیں جگموہن نے جواب دیا معلوم نہیں پنڈتوں کو کس قسم کی لڑکی کی تلاش ہے تمہاری بہن مندر میں جاتی ہے نہیں جگموہن نے کہا مگر میں سوچتا ہوں کہ اسے کب تک چھپائے رکھیں گے عمران بلازری اس کوشش میں تھا کہ جگموہن جلدی چلا جائے وہ اس کی باتوں میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا تھکن اور نیند کا بہانہ کام کر گیا اور جگموہن چلا گیا رشی دوسرے کمرے سے نکلی تو اس کے چہرے پر حیرت کا تاثر تھا کیا میرے بھائی نے گوشت کھایا ہے رشی نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا میں اس کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا عمران نے جواب دیا میں اسے بتا بھی نہیں سکتا تھا تم ساتھ والے کمرے میں ساری باتیں سن رہی ہو وہ جب سے میرا دوست بنا ہے گوشت کھا رہا ہے تمہارے دیوتاؤں نے تمہارے بھائی کی کوئی سزا دی ہے مذہب صرف ان چیزوں کی مخالفت کرتا ہے جن سے نشا ہوتا ہے اور انسان کی عقل بیکار ہو جاتی ہے مجھے بتاؤ تم کب آگی تمہیں بھی گوشت کھلاؤں گا رشی دو روز بعد آئی عمران نے اس کے لیے مروغی بھون کے رکھی ہوئی تھی رشی نے ڈرتے ڈرتے کھائی پھر بولی میں جب بھی آؤں میرے لیے گوشت رکھا کرو انہیں دنوں عمران بلازری کو حکم ملا کہ راج محل کے ایک کمرے میں غزنی کے دو قیدی لائے گئے ہیں جنہیں کھانا دینا ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ مسلمان کے ہاتھ سے کھانا کھائیں گے عمران ان کے لیے کھانا لے کر گیا اور اس کی ملاقات نظام اوریزی اور قاسم بلخی سے ہوئی یہ ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ اس نے ان کے ساتھ کیا باتیں کی انہیں کیا ہدایات دیں اور کس طرح ان کے فرار کی راہ ہموار کرتا رہا اس دوران رشی اس کے پاس آتی رہی اب اس کی دو ہی فرمائشیں ہوتی تھیں وہ آتے ہی گوشت مانگتی پھر یہ زید کہ مجھے لاہور سے جلدی نکالو گھر والے میرے شادی کی تیانیاں کر رہے ہیں اگر نظام اوریزی اور قاسم بلخی نہ آ جاتے تو عمران بلازری کبھی کا رشی کو لے کر نکل گیا ہوتا وہ رشی کے ساتھ ہر بار ایک نیا جھوٹ بولتا تھا اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ غزنی کا جاسوس ہے اور غزنی کے دو قیدیوں کو فرار کرائے بغیر نہیں جا سکتا وہ فرض اور محبت کے درمیان پس رہا تھا رشی کی والہانہ محبت اور اس کے آنسوں نے اسے کئی بار فرض سے ہٹا دیا لیکن اوریزی اور بلخی کو دیکھ کر اسے فرض یاد آ جاتا تھا ان دونوں کے فرار کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو رہی تھی ان کے کمرے کے باہر سنتری موجود رہتے تھے ایک رات رشی عمران کے گھر سے گئی تو فاطمہ آ گئی عمران پر رشی کے حسن اور اس کی محبت کا نشا تاری تھا وہ اسی کے تصور سے دل بہلا رہا تھا فاطمہ نے اسے اتنے حسین تصور سے بیدار کر دیا اسے غصہ آ گیا فاطمہ کسی اور نشے میں آئی تھی یہ نشا جسمانی تھا میں نے تمہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا عمران نے غصے سے کہا اپنے خامند کو واپس آنے دو تم مجھے ٹال رہے ہو فاطمہ نے کہا مانگو اپنی کتنی قیمت مانگتے ہو مجھے کچھ نہیں چاہیے فاطمہ تمہیں وہ ہندوانی چاہیے فاطمہ نے تنزیہ لہجے میں کہا وہ جو تمہارے پاس آتی رہتی ہے میں چاہوں تو تمہیں پکڑوا سکتی ہوں تم جانتے ہو کہ یہاں ہندووں کا راج ہے جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں تمہاری چوری پکڑی گئی تو سیدھے قید خانے میں جاؤ گے میں اس سے پہلے لڑکی سمیت غائب ہو جاؤں گا عمران بلازری نے کہا تم میرے پاس جو امید لے کر آئی ہو وہ پوری نہیں ہو سکے گی رشی کے مقابلے میں تم جیسی بیس لڑکیوں کو دودھکار سکتا ہوں یہ عمران بلازری کی بڑی خطرناک غلطی تھی اسے احساس نہیں تھا کہ رقابت عورت کو چڑیل بنا دیا کرتی ہے فاطمہ کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا اس سے وہ باولی ہوئی جا رہی تھی اس نے شرم و ہجاب اتار پھینکا تھا وہ غصے سے چلی گئی فاطمہ کو ہندو عورتوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ پنڈت راجہ جے پال کی فتح کی خاطر ایک کماری لڑکی کی قربانی دے رہے ہیں لیکن انہیں اپنے مطلب کی لڑکی نہیں مل رہی فاطمہ نے اگلا دن بڑی مشکل سے گزارا رات کو وہ مندر میں چلی گئی اس نے ہندو عورتوں سے باتوں باتوں میں معلوم کیا کہ بڑا پنڈت کہاں رہتا ہے وہ پنڈت کے پاس چلی گئی پنڈت اسے دیکھ کر حیران ہوا اسے اپنے پاس بٹھایا آپ لڑکی کی قربانی کب دیں گے فاطمہ نے پوچھا جب ہمیں وہ خاص قسم کی لڑکی مل جائے گی پنڈت نے کہا تم کیوں پوچھ رہی ہو میں آپ کی مدد کرنے آئی ہوں فاطمہ نے کہا آپ کو علم نہیں کہ شہر کی تمام ہندو لڑکیاں مندر میں نہیں آتی میں آپ کو ایک لڑکی دکھاؤں گی مجھے امید ہے کہ وہ قربانی کے لیے موضوع ہوگی اس نے رشی کے باپ کا نام لیا اور پوچھا آپ نے اس کی بیٹی کو کبھی دیکھا ہے میں نے تمہیں بھی کبھی نہیں دیکھا تھا پنڈت نے کہا تم کس کی بیٹی ہو میں مسلمان ہوں فاطمہ نے جواب دیا اور ایک تاجر کی بیوی ہوں تمہیں ہمارے قربانی اور ہمارے مذہب کے ساتھ کیا دلچسپی ہو سکتی ہے پنڈت نے پوچھا تمہارے دل میں جو کچھ ہے وہ بتاؤ یہ مندر کے ساتھ ملا ہوا ایک کمرہ تھا کسی مسلمان کو مندر کے اندر قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی کوئی مسلمان کسی ہندو کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ مسلمانوں کو ناپاک سمجھا جاتا تھا مگر پنڈت کو جب فاطمہ کے متعلق پتا چلا کہ وہ مسلمان ہے تو اس نے اسے گھر سے نکالا نہیں وہ چونکا اور بدکا بھی نہیں وہ جان گیا کہ یہ جمع سال اور حسین لڑکی کسی اور مقصد کے لیے آئی ہے پنڈت گھاگ اور خرانٹ آدمی تھا اس نے فاطمہ کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہارے دل میں جو کچھ ہے بتا دو فاطمہ تجربہ کار اور خرانٹ نہیں تھی وہ تو رقابت اور اپنی توہین کی آگ میں جل رہی تھی اس کی عقل پر شیطانی قوتوں کا قبضہ تھا وہ اپنے ماں باپ سے اپنے خامند سے رشی سے اور عمران بلازری سے انتقام لینے پر طلی ہوئی تھی اس کی تمام تر تخریبی قوتیں بچھو کے ڈنگ کی طرح تیار اور مستعید ہو گئی تھی اس نے پنڈت کے سوال کے جواب میں اپنے کپڑوں کے اندر سے ایک پوٹلی نکالی اور پنڈت کے آگے رکھ کر کھول دی اس میں سونے کے چند ایک سکے تھے اس نے پنڈت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی میں نے جس لڑکی کا نام لیا ہے اس کی آپ انسانی قربانی دے دیں فاطمہ نے رازداری کے لہجے میں کہا اگر یہ لڑکی ہمارے مطلب کی نہ ہوئی تو وہ کماری ہے فاطمہ نے کہا بہت خوبصورت ہے عمر سولہ سترہ سال ہے اگر وہ قربانی کے مطلب کی نہیں تو بھی اس کی قربانی دے دیں ہمارے مذہب میں دخل اندازی نہ کرو لڑکی پنڈت نے مذہبی پیشباؤں کے روب سے کہا ہم ایک خاص قسم کی لڑکی کی تلاش میں ہیں پنڈت جی مہاراج فاطمہ نے کہا کوئی مذہب انسان کی قربانی کی اجازت نہیں دیتا یہ رسم مذہب کے ان ٹھیکے داروں نے شروع کی ہے جو اپنے مہاراجہ کو خوش کر کے انام و اکرام لینا چاہتے ہیں اور جو لوگوں پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خداؤں اور دیوتاؤں کے خاص درباری ہیں اور وہ جس کسی کی بھی جان لینا چاہیں گے لے سکتے ہیں آپ لوگ اپنے آپ کو عام انسانوں سے بہت انچا رکھتے ہیں میرے مذہب کی توہین نہ کرو لڑکی پنڈت نے دبے دبے غصے سے کہا تم نہیں جانتی کہ اس کی سزا کیا ہے میں صرف آپ کے مذہب کی بات نہیں کر رہی مہاراج فاطمہ نے کہا میرے مذہب میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے صرف انسانی قربانی نہیں دی جاتی جہاں تک ہمارے اماموں اور مولویوں کا تعلق ہے وہ آپ کی طرح مذہب کی ٹھیکے داری کا دعویٰ کرتے ہیں اپنی آواز کو خدا کی آواز کہتے ہیں اپنی خواہشات کو خدا کا حکم بتاتے ہیں اور اپنے آپ کو عام انسانوں سے بہت بلند خدا کے قریب سمجھتے ہیں اس طرح مذہب کی اصلیت پر پردے پڑے رہتے ہیں اور انسان بھٹکتے پھرتے ہیں پنڈت جی مہاراج آپ نے اپنا جو درجہ بنا رکھا ہے اس سے نیچے آئیں مجھے اس مندر کے کچھ ایسے راز معلوم ہیں جو آپ سمجھتے ہیں یہ کسی کو بھی معلوم نہیں آپ جانتے ہیں کہ جسے زخم آتا ہے یا چوٹ لگتی ہے وہ درد سے کراہتا ہے اور اس کے کراہنے کو پولوگ سن لیتے ہیں جن کے کان ہوتے ہیں تم کمسن ہو لڑکی پنڈت کے لہجے میں روب کی بجائے اپنائیت سی تھی کہنے لگا اس عمر میں تم ایسی باتیں کرتی ہو جو پختہ عمر میں بھی نہیں سوچی جا سکتی میرے دل کے زخموں نے مجھے پختہ کار بنا دیا ہے فاطمہ نے جواب دیا یہ میری عقل کی نہیں میرے دل کی آواز ہے میرا دل کراہ رہا ہے سسکیاں لے رہا ہے وہ کون سے راز ہیں جو تم جانتی ہو ایک یہ کہ میں حسین اور نوجوان نہ ہوتی تو آپ اتنا ہی سن کر کہ میں مسلمان ہوں مجھے دھکے دے کر اس کمرے سے نکال لیتے کمرے کو دھولاتے یہاں لبان جلاتے بھجن گاتے تب یہ کمرہ پاک ہوتا مگر مجھے دیکھ کر آپ بھول گئے کہ مسلمان ناپاک ہوتا ہے آپ نے سونے کے سکوں کو اٹھایا نہیں پھینکا آپ کی زبان میں اور آپ کی الفاظ میں پندت موجود ہے مگر جن آنکھوں سے آپ مجھے اور سونے کے ان سکوں کو دیکھ رہے ہیں ان سے پندت غائب ہو چکا ہے آپ کی آنکھوں میں مجھے اپنا خامن دکھائی دے رہا ہے اس نے میرے باپ کے ساتھ میرے حسن اور میری جوانی کا سودا کیا تھا میں بکی ہوئی چیز ہوں میں اب سودا کرنے سے نہیں ڈرگتی اپنے دل کی مراد کی خاطر میں سودا کرنے آئی ہوں تم راز کی بات کہہ رہی تھی دل پر ہاتھ رکھیں اور سنیں فاطمہ نے کہا آپ کو انسانی قربانی کے لیے خاص قسم کی لڑکی صرف اس لیے نہیں مل رہی کہ آپ نے دولت والوں کی بیٹیوں پر ہاتھ رکھا لیکن ذرا جواہرات لے کر آپ نے ان سے ہاتھ کھینچ لیا میرا خامد بہت بڑا تاجر ہے وہ نام کا مسلمان ہے وہ اپنے مذہب کا صرف ایک اصول جانتا ہے کہ ایک مسلمان بیق وقت چار بیویاں رکھ سکتا ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کا دوستانہ ہندووں کے ساتھ ہے اسے بہت سی باتیں معلوم ہیں میں اپنے ایمان کو ایک طرف رکھتی ہوں آپ اپنے دھرم کو اس دروازے سے باہر رکھیں سونے کے یہ ٹکڑے گلنے اور سودا کریں کچھ اور چاہیے تو بتا دیں پنڈت کے ہنٹوں پر ایسی مسکراہت آ گئی جیسے بھیڑیے نے کمزور سا شکار دیکھ لیا ہو یہ خندہ دندہ نوان تھا وہ فرش پر بیٹھا تھا فاطمہ اس کے سامنے دو ہاتھ دور بیٹھی تھی پنڈت کا ہاتھ فاطمہ کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ کو دبوچ لیا پنڈت کے دوسرے ہاتھ نے سونے کے سکھوں والی پوٹلی اپنی طرف سرکا لی اس نے یہ پوٹلی گھٹنے کے نیچے کر لی فاطمہ نے اپنا ہاتھ پنڈت کے ہاتھ پر رکھ دیا میں کیسے یقین کر سکتی ہوں کہ میرا کام ہو جائے گا اور میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا تم اس لڑکی کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہو نا پنڈت نے ایسے لہجے میں کہا جو گناہ کے تصور سے شرابی کے قدموں کی طرح ڈگمگا رہا تھا اگر اس کے ماں باپ نے آپ کی مٹھی گرم کر دی تو کیا ہوگا وہی ہوگا جو تم چاہتی ہو کمرے کا دروازہ کھلا تھا پنڈت نے ایک ٹانگ لمبی کر کے ایک کیوار بند کر دیا فاطمہ نے ہاتھ لمبا کر کے دوسرا کیوار بند کر دیا رات خاموش تھی مندر میں رکھا ہوا اندر کا بدھ خاموش تھا پنڈت کے کمرے میں رکھی ہوئی مورتیاں خاموش تھی کشن مراری کی مرلی خاموش تھی مندر کا سنک خاموش اور گھنٹیاں خاموش تھی رشی اپنے گھر اور عمران بلازری اپنے گھر گہری نیند سوئے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے کو خواب میں دیکھ رہے ہوں گے مندر میں ان کے خوابوں کا سودا ہو چکا تھا اگلے دن کا سورج ابھی ابھی تلو ہوا تھا عمران بلازری کچھ دیر پہلے گھر سے اپنے کام کو جانے کے لیے نکلا تھا وہ فاطمہ کے خامن کی محل جیسی حویلی کے سامنے سے گزرا تو چلمن کی ہوت سے اسے فاطمہ کی سرگوشی سے ذرا ہی بلند آواز سنائی دی عمران وہ رک گیا چلمن سے انچانکتا ہوا فاطمہ کا چہرہ نظر آیا اس چہرے میں اسے کوئی تبدیلی نظر نہ آئی اپنا وعدہ یاد رکھنا فاطمہ نے کہا عمران بلازری کا خون کھالنے لگا وہ کچھ بھی نہ بولا اور چل پڑا راج محل کے احاتے میں جا کر وہ اسی کمرے میں گیا جہاں غزنی کے دو قیدی نظام اوریزی اور قاسم بلخی کو رکھا گیا تھا جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے ان کے ہاتھ پاؤں کھلے ہوئے تھے کمرہ کھلا تھا کمرے کے باہر اور اغب میں دو چار سنتری موجود رہتے تھے چونکہ راجہ جے پال ان سے راز کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس لیے انہیں قیدیوں کی طرح زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں نہیں رکھا گیا تھا ان کی خاطر توازوں کا ایسا انتظام تھا جیسے شاہی مہمانوں کا ہوتا ہے ان کے مطالبے پر کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کوئی مسلمان کرے یہ انتظام عمران بلازری کے ہاتھ میں تھا عمران بلازری ان کے فرار کا بندوبست بھی کر رہا تھا دشواری صرف یہ تھی کہ وہاں سنتری موجود رہتے تھے عمران غزنی کے ان دونوں قیدیوں سے کہتا رہتا تھا کہ وہ راجہ کو جھوٹ موٹ راز کی باتیں بتا کر اس کا اتنا اعتماد حاصل کر لیں کہ وہ ان کے کمرے کے پہرے سے سنتریوں کو ہٹا دے نظام اوریزی اور قاسم بلخی نے سوچ لیا تھا کہ وہ راجہ جے پال کو کیا بتائیں گے انہوں نے یہ بھی تیہ کر لیا تھا کہ وہ راجہ کو پیشکش کریں گے کہ دونوں اسی کی فوج میں رہیں گے اور پوری مہارت اور وفاداری سے اس کی فوج کو غزنی کی فوجی قیادت کی جنگی چالوں کے مطابق ٹریننگ دیں گے اس طرح فرار کی صورت پیدا ہو سکتی تھی مگر راجہ جے پال لاہور سے غائب ہو گیا تھا وہ اپنی شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے دیوانہ ہوا جا رہا تھا وہ نئی فوج تیار کر رہا تھا اور پڑوسی ریاستوں سے بھی فوج اکٹھی کرتا پھر رہا تھا اسے غزنی پر حملہ کرنا تھا اس روز عمران بلازری غزنی کے دونوں قیدیوں کے کمرے میں گیا تو بھی اس نے دونوں پر زور دیا کہ وہ راجہ کو گمراہ کریں اور اس کے منظور نظر بن جائیں وہ جس وقت ان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اس وقت اس کی محبت پر موت جھپٹ رہی تھی رات فاطمہ نے پورا انتظام کر دیا تھا رشی اپنے گھر میں تھی گھر میں تمام افراد موجود تھے انہیں سنکھ اور گھنٹیوں کی آواز سنائی دی گلی میں بھاگتے دوڑتے قدموں کی دھمک دھمک بھی سنائی دی بچوں کا شور و غل بھی سنائی دیا رشی بھی بچی ہی تھی وہ بھی تماشا دیکھنے باہر کو دوڑی گلی میں ایک جلوس آ رہا تھا جس کے آگے آگے بڑے بندر کا بڑا پندت تھا اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی ایک گھنٹی تھی جو وہ بجاتا آ رہا تھا اس کے پیچھے چار پانچ پندت اور ان کے بالکے تھے وہ سنکھ اور گھنٹیاں بجاتے آ رہے تھے ان کے پیچھے ایک خوشنمہ بالکی تھی جو چار آدمیوں نے اٹھا رکھی تھی پندت بجن گاتے آ رہے تھے ان کے جلوس کے پیچھے تماشائیوں کا جلوس تھا رشی اپنے دروازے میں کھڑی دیکھ رہی تھی بڑا پندت اس کے قریب آ رکا اور اس کا نام پوچھا تب رشی پر گھبراہٹ تاری ہوئی اور اسے یاد آیا کہ اس کے باپ اور اس کے بھائی نے اسے پندتوں کی نظروں سے بچا کر رکھا ہوا تھا اس نے اپنا نام نہ بتایا اس کا نام رشی ہے جانے یہ کس کی آواز تھی رشی کی ماں اس کا باپ اور بھائی بھی باہر آ گئے تھے رشی پیچھے ہٹنے لگی پندت کے چہرے پر حیرت اور مسررت کا تاثر تھا رشی اس کے تصوروں سے زیادہ خوبصورت تھی اندرہ دیوی نے اسی کو مانگا ہے اپنی بیٹی کے درمیان کھڑی ہو کر بولی یہ وہ لڑکی نہیں ہے جسے آپ دھونڈ رہے ہیں رشی اپنے دروازے کی طرف پیچھے ہٹنے لگی ایک پندت نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا بڑے پندت نے پال کی آگے لانے کو کہا پال کی آگے لانے کو کہا یہ حکم دیوی کا بھی ہے راجہ کا بھی بڑے پندت نے کہا اندرہ دیوی نے جس کماری گنیا کو مانگا ہے وہ گھر میں رہی اس گھر پر تمام دیوی دیوتاؤں کا قہر نازل ہوگا اسے جس ماں نے جنم دیا ہے وہ ماں کوڑی ہو کر آبادیوں سے دھدکاری جائے گی یہ بیٹی تمہاری نہیں یہ دیوی کی امانت ہے ہم اسے لے جا رہے ہیں رشی کو گھسیٹ کر پال کی میں دھکیلا جا رہا تھا اور وہ روتی چلاتی اور آزاد ہونے کی کوشش کرتی تھی پندتوں کے ساتھ آئے ہوئے ایک آدمی نے رومال جتنا ایک کپڑا رشی کی ناک اور سر پر رکھ کر ہاتھ تھوڑا سا دبایا رشی تڑپی اور فوراں ہی اس کا جسم ساکن ہو گیا اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کا سر ڈولنے لگا اسے پال کی میں ڈال دیا گیا پھر جس طرح یہ جلوس سنکھ اور گھنٹیاں بجاتا آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا محلے کے لوگ رشی کے ماں باپ کو مبارک باگ دینے لگے کہ دیوی نے اس کی بیٹی کی خربانی قبول کیے مذہب کے کٹر پیروکار رشی کے ماں باپ کو رشک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے مگر جن کی اتنی پیاری بیٹی کو پندت زباہ کرنے کے لیے لے گئے تھے ان کے دلوں کا حال کوئی نہیں دیکھ رہا تھا ان کے کانوں میں ابھی اس بیٹی کی چیخیں گونج رہی تھیں جسے چند ہی دن پہلے اس کے خامد کے ساتھ زندہ جلا دیا گیا تھا شام کے بعد عمران بلازری کے گھر آیا تو تھوڑی ہی دیر بعد جگمہن آ گیا وہ زارو قطار رو رہا تھا اس نے بتایا کہ رشی کو پندت لے گئے ہیں بلازری کو تو جیسے سکتا ہو گیا جگمہن نے بتایا کہ پندتوں کو کسی نے بتایا ہوگا کہ رشی مندر میں نہیں جاتی اور یہی لڑکی قربانی کے لیے موضوع ہے تم معلوم کر سکتے ہو کہ اسے کہاں رکھیں گے عمران بلازری نے پوچھا اور اس کی جان کی قربانی کب دیں گے معلوم کرو جگمہن میں اسے بچانے کی کوشش کروں گا اسے بڑے مندر میں ہی لے گئے ہوں گے جگمہن نے کہا میں نے سنا ہے کہ انسان کی قربانی نہیں دی جاتی کہ کسی کو پکڑا اور اسے مار ڈالا اسے سات دن پندت اپنے پاس رکھتے ہیں اسے پاک کرتے ہیں تیار کرتے ہیں اور معلوم نہیں اس پر کیا کیا عمل کرتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے دیوی کے جرنوں میں قربان کرو میں معلوم کرنے کی کوشش کروں گا مگر تم اسے بچا نہیں سکو گے اگر بچالا ہوگے تو ہم اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکیں گے اسے پھر لے جائیں گے اور ہمارے ساتھ تمہارے لیے بھی مصیبت آ جائے گی وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا ذرا سنبھلا تو پھر بولا میں اس ملک سے نکل جانا چاہتا ہوں مجھے اپنے مذہب سے گھن آنے لگیے تمہارے مذہب میں گھن کے سوا ہے ہی کیا عمران بلازری نے کہا اپنی مذہبی کتابیں پڑھ کر دیکھ لو بھگوت کیتہ رمائن اور مہابارت پڑھو یہ خبیص اور بربریت سے بھری پڑی ہیں ان میں اہد شکنی اور دھوکہ دہی کو جائز قرار دیا گیا ہے دیویاں اور دیوتا جن سے اختلاط کرتے دکھائے گیا ہیں ان کتابوں میں ایک سے ایک شرمناک بات لکھی ہے عورتوں اور بچوں کے قتل کو جائز قرار دیا گیا ہے اگر تمہاری بہن کو فوراں قتل کر دیں تو زیادہ اچھا ہے میں جانتا ہوں وہ جب تک زندہ رہے گی پندت اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے جگموہن کی آنکھیں ٹھہر گئیں اس کا چہرہ لال ہوتا چلا گیا تم اپنے پتھر کے خداوں سے ڈرتے ہو عمران بلازری نے کہا تم ان کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہو میں مسلمان ہوں مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں میں تمہارے دیوی اور دیوتاؤں سے تمہاری بہن چھین لاؤں گا اگر میں کامیاب ہو گیا تو تمہاری بہن بھی اور تم بھی میرے ساتھ چلو گے کہاں یہ اس وقت بتاؤں گا عمران بلازری نے کہا لیکن تم دونوں کو میرا مذہب قبول کرنا پڑے گا